ایک اور دلی میں بجلی پانی کا سنکٹ ہے دوسری اور پورے دیش میں مہنگائی بڑھنے کا خطرہ منڈ رہا ہے تھوک ملے سوچکانگ کے جو آکڑے آئے ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں کہ مہنگائی فلحال مدی سرکار کے بھی کابو میں نہیں آ رہی اپریل کے مقابلے مئی میں یہ سوچکانگ پڑھ کر چھے دشولب ایک فیصدی پر پہنچ گیا ہے اپریل میں تھوک ملے سوچکانگ پانچ دشولب دو شنے فیصدی تھا لیکن اس سے بھی بڑے دو خطرے ہیں ناسک میں پیاز بازار کی اگر بات کی جائے مزدوروں نے مزدوری بڑھائے جانے کی مانگ کو لے کر انشت کالین ہرتال کر دی ہے ادھر بھارت میں زیادہ تر پیاز ناسک سے ہی آتا ہے یعنی پیاز مہنگا ہونے کا اندیشہ ہے اور ساتھ ہی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اپنے پہلے بجٹ میں موڈی سرکار بھی کچھ کڑے آردھک قدم اٹھا سکتی ہے موڈی سرکار بڑے بدلاو کی تیاری میں ہے ایک انگریزی اخبار کے مطابق موڈی سرکار ریل کی رائے پڑھانے کے ساتھ کچھ نئے ٹیکس لگا سکتی ہے یہی نہیں ڈیزل پر یہ سبسیڈی پوری طرح ختم کرنے کے ساتھ اب رسوئی گیس اور کیروسین پر بھی سبسیڈی ختم کیا جا سکتا ہے مطلب آنے والے دنوں میں رسوئی گیس آپ کو مہنگی ملے گی ابھی سبسیڈی والے سیلنڈر کی قیمت سوچار سو روپے ہے بینہ سبسیڈی والا سیلنڈر قریب ایک ہزار روپے کا ملتا ہے بھوجن کا دیکار منرگا جیسی یوجناو میں بڑے بدلاو کیا جا سکتے ہیں دو دن پہلے ہی پردھان منطری موڈی نے کہا تھا کہ دیش کو کڑوی دوا کی ضرورت ہے تو یہ کڑوی دوا کیا ہوگی یہ دیکھنا ہوگا اور کڑوی دوا سے جنتہ پر کیا اثر پڑے گا تو مہنگائی بڑھنے کے پورے اثر ہیں حالانکہ اگر آنکھوں کی بات کی جائے تو آنکھوں کی زبانی یہ مہنگائی بڑھ بھی چکی ہے تو سوال یہی کہ وہ مہنگائی جسے ایک بڑا مدہ بنایا تھا نریندر موڈی نے چنوابی بھاشنوں میں اس کا ذکر کیا کرتے تھے سبتہ کے گلیارے میں پہنچے کیا وہ مہنگائی کو کم کر پائیں گے یا پھر جنتہ یوں ہی مہنگائی سے مرتی رہے گی تو بڑھ گئی یہ مہنگائی مئی میں چھے دشمروں ایک فیصدی ہے سوچکانگ موسیقی